اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی آپ کا دوست تنویر لاحوس ہیلو فرینڈز میری دعا ہے آپ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آبا خوشیاں بانتے رہیں لوگوں کے خوش ہونے کا ذریعہ بنتے رہیں نہ کہ ان کی دل آزاری کا ذریعہ لینجر آپ آپ کے جو کچھ کمنٹس میں نے لاسٹ ویڈیو پر پڑھے ان کے جوابات آج دینے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے تو یار کچھ دوست ہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمارے کمنٹ کا جواب نہیں دیا سوال کیا تھا آپ نے جواب نہیں دیا یار اس سے بہتر تھا آپ اپنا سوال رپیٹ کر دیتے یہی آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ اپنا سوال رپیٹ کر دیا کیجئے تو وہ پھر نظر سے گزر جاتا ہے تو انشاءاللہ پھر جواب دے دیتا ہوں تو دو تین بھائیوں نے اس طرح کا ہی کمنٹ کیا ہے ماذرت پیارے بھائی آپ اپنا سوال کمنٹ میں ضرور کر دیں تو انشاءاللہ پھر آپ کا جواب دوں نہیں جی عثمان گونڈل صاحب ہیں اور ایس محمود ان دونوں نے ایک ہی سوال پوچھا ہے کہ جی جب کبوتر اڑ کر آتا ہے اور وہ سوج جائے تو وہ کیسے پتا لگے گا لفظ ہے سوجھن سوجا ہوا کبوتر بلکل اسی لفظ کی مناسبت سے آپ کو پتا چل جائے گا اس کبوتر کے سر آنکھیں آپ جب دیکھیں گے تو اس کے بال جو ہیں وہ کھڑے بھی نظر آئیں گے آپ کو تقریباً پھولے پھولے سے بال نظر آئیں گے یہ تو آپ کو دور سے پتا چل جائے گا ایک بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو پکڑیں گے آپ اس کی یہ جو سینہ ہے سینے کی ہڈی ہوتی ہے آپ اس گوشت پہ انگلیاں لگائیں آپ کو وہ تھوڑا سا نا پل پلا سا محسوس ہوگا ایسے لگے گا جیسے یہ گوشت جو ہے نا یہ نرم ہو گیا اس کے اندر پانی پانی سے ہے جس طرح سے ایک چھالہ ہوتا ہے نا اور اس چھالے میں ایک پانی ہوتا ہے تو آپ کو اسی طرح سینے کی ہڈی گوشت جو ہے اس کے ساتھ آپ کو نرم سا چھالے چھالے سینے میں سونگے یا ایسے لگے گا جیسے ان میں کھال کے نیچے پانی ہے جناب یہ آپ کو سوجے ہوئے کبوتر کے نشانی ہیں اور جب آپ اس کو اڑائیں گے تو وہ صحیح طرح اڑے گا نہیں جس طرح عام حالات میں اڑتا ہے وہ ایسے گھر سے ہٹ کر اڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اگر زیادہ اس میں سوجن ہے تو وہ دو چار گھر چھوڑ کے تو کہیں بیٹھ جائے آپ پریشان ہوں گے کہ یہ کبوتر تو کبھی بیٹھا نہیں لیکن در حقیقت وہ سوجا ہوا کبوتر ہے آپ اس کی سوجن کا علاج کیجئے تو پھر انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے اچھا جی ایک ہیں بنگلہ دیش سے ہیں بھائی اور ان کی آئیڈیا جنت الفردوس ماشاءاللہ جی انہوں نے یہ لکھا سوال پوچھا ہے کہ کبوتر جب ہم ہاتھ پہ پکڑتے ہیں کچھ کبوتر تو ان کے جسم سے ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں اچھا یہ جو ہے جناب یہ واقعی محسوس کرنے والی بات ہے اور کم لوگوں کو یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے ظاہر ہے تو آج ذرا ہوا چل رہی ہے تو میرے بال بار بار خراب ہوں گے بار آتی ہیں جناب کبوتر کے جسم سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہیں جب آپ اس کو پکڑتے ہیں یہ سر نشانی ہوتی ہے اگریسیو کبوتر کے یعنی ایسے کبوتر کے جن کو جب آپ ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو ان کی دراصل دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے اور دھڑکن تیز ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے لگتا ہے جیسے آپ جب ان کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اگریسیو ہوتے ہیں ان کے جسم سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے تو یہ کبوتر کے اگریسیونیس کی نشانی ہے یعنی ایسا کبوتر پول مائنڈیڈ نہیں ہے اگریسیو کبوتر ہے اس لیے وہ ہاتھ میں آتی ٹک ٹک کرتا ہے یعنی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی ہڈیاں چٹک رہی ہیں تو کسی حد تک یہ باز اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ کبوتر کے جسم میں لچک کی نشانی بھی ہوتی ہے کہ اس کی ہڈیوں میں لچک ہوتی ہے تو کبوتر کو جب آپ پکڑتے ہیں تو اس کی ہڈیاں چٹکتی بھی محسوس ہوتی ہیں ٹک ٹک کی آواز آتی ہیں تو لینجر آپ ایک تو بات ہی ہوگا ہے اچھا جی متصر احمد صاحب ہیں انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ جوڑا لگاتے وقت آئی سائن کا کیا خیال رکھیں کہ جی عام ایک آپ کو بات بتا دیتا ہوں جب آپ نے جوڑا لگانا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں اس کیا جو تیلے آنکھ کا پتلی ایک کی باریک اور ایک کی قدر موٹی ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے لازمی یہ بات چیک کرنی ہے اس کے بعد ایک مین جو بات ہے اگر تو دونوں کو بوتر آپ کو ایسے ملیں کہ جن کی آنکھ کی جو پتلی ہے اس کا جھکاؤ تیل کی طرف ہے یعنی بلکل سینٹر میں نہ ہو بلکہ وہ آپ کو ایسے لگے کہ چونچ کی طرف اس کا جھکاؤ ہے آنکھ کے تیل کا یا آنکھ کی پتلی کا یہ جوڑا اچھا ہے لگانا چاہیے اگر دونوں ایسے نہیں ہیں تو کم از کم ایک پرندہ دونوں میں سے ایک پرندہ ایسا ہو کہ جس کی پتلی کا جھکاؤ اس کے چونچ کی طرف ہو اور دوسرے کی اگر درمیان میں بھی ہے تو تب بھی چلے گی لیکن اگر دونوں کی پتلی کا جھکاؤ چونچ کی طرف ہے بہت اچھا ہے یہ بات آپ گھوڑ کیجئے اور ایک چیز یہ گھوڑ کیجئے کہ جو لاسٹ رنگ ہے فیفت رنگ ہیلت رنگ وہ اگر ایک کا گہرا ہے موٹا ہے تو دوسرے کا باری یہ چیزیں گھوڑ کیجئے اور پھر آپ جھوڑا لگائیں تو انشاءاللہ اچھا جھوڑا لگے گا لیں جناب آئی سائنس بھی ہو گئے اچھا جی بابا آدل صاحب ہیں کوئی وہ پوچھتے ہیں کہ جی مجھے کسی نے بتایا کہ اگر کبوتر کا مطلب پہلا پر اور دسوہ پر بڑا ہے تو وہ کبوتر بہت اچھا ہوتا ہے اچھا پیارے بھائی اب یہ دیکھیں آپ کو کسی نے بات بتائی آپ خود اس پر پریکٹیکل کیوں نہیں کیا آپ نے خود چیک کیوں نہیں کیے ایسے کبوتر کے جن کا دسوہ پر بڑا ہے اور پہلا پر بڑا ہے وہ اچھے ہیں یا نہیں ہیں آپ نے وہ کسی نے آپ کو بتایا آپ نے وہ سوال آگے کر دیا تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے تو آپ نہیں سیکھ سکتے آپ کو کوئی بھی بات بتائی جاتی ہے میں بھی اگر بتاتا ہوں تو آپ پریکٹیکل کیجئے جب تک آپ پریکٹیکل خود سے نہیں کریں گے آپ ادھر سے بات سنی آگے پوچھی اس سے پوچھی اس سے پوچھی میرا خیال یہ رویہ بہتر نہیں ہے معذرت کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بھی بات کسی سے سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو اس کو اپنے پریکٹیکل سے پروف کیجئے اگر آپ کا پریکٹیکل اس کو پروف نہیں کرتا تو وہ بات غلط ہے یہ بات اب ذہن میں رکھیں اچھا جی ایک ہے بھائی ابو سفیان چیما اور یہ جدے سے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرے کبوتر بند ہو کر نہیں اڑتے اب یہ ایک ہے بات کہ کیا ان کبوتروں میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بند ہو کر اڑنے والے کبوتر ہیں بھی یا نہیں اگر تو کبوتر بند ہو کر اڑنے والے ہیں اور پھر بھی وہ نہیں اوپر جا رہے اسمان میں تب تو ان کا علاج ہو سکتا ہے لیکن ان کبوتروں میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اسمان میں بند نہیں ہو سکتے ان کے پروں میں ان کے جسم میں وہ بات ہی نہیں ہے تو پھر آپ ان کو بند کیسے کریں گے لیکن چلیں اگر کبوتروں میں صلاحیت ہے اسمان میں بند ہونے کی اور وہ بند نہیں ہو رہے تو میں آپ کو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کے کبوتر آسمان بند نہیں ہوتے تو آپ نے ان کو صبح کے وقت نہیں اڑانا یعنی ارلی مورننگ نہیں اڑانا آپ نے آپ نے ان کو اس وقت اڑانا ہے جب دھوپ تیز ہو جی جناب دس بجے کا ٹائم فکس کر لیں آپ آپ کے کبوتر آسمان بند نہیں ہوتے آپ ان کو دس بجے نکالیں اور آپ ان کو اڑائیں اڑانے سے پہلے نہ آپ نے ان کو دانہ دینا ہے نہ پانی دینا ہے بلکل خالی پیٹ اڑانا ہے تھوڑا اڑیں گے لیکن کبوتر آہستہ آہستہ آسمان کی گہرائی جانا شروع ہو جائیں گے اگر ان میں صلاحیت ہے یہ بھی بات اچھا دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کا دوسرا کمنٹ بھی پڑھا تھا آپ نے کہا جی گرم پانی بھی دیا تب بھی وہ آسمان نہیں گئے تو اس میں ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کبوتر اگر جل جائے تب بھی وہ آسمان نہیں جاتا اس کے لیے آپ ایسا کیجئے کہ آپ پہلے ان کو تھنڈا کیجئے اس کے لیے گھوٹے بہت سے لوگ بتاتے ہیں لیکن وہ لمبا کام ہو جائے گا آپ اگر نیو ہیں آپ نے آملے لینے جتنے کبوتر ہیں اتنے آملے آملہ سوکا آملہ آپ نے کسی بھی پنسار کی دکان سے لے لینا ہے جتنے کبوتر ہیں اتنے آملے لے لیں آپ ان کو ایک گلاس پانی میں ہلکہ ہلکہ کھوٹ لیں ان کو سوکے ہوتے ہیں وہ جلدی سے کھوٹ جاتے ہیں توڑ لیں ان کو کھوٹ لیں بہت باریک نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا سا کھوٹ لیں اور ایک گلاس پانی میں آپ رات کو وہ آملے ڈال دیں جتنے کبوتر ہیں اتنے آملے دیں ڈال کے آپ نے یہ تھنڈا پانی بنے گا یہ پانی بنا لیں رات کو بھگو دیں اور صبح تقریباً آپ پانچ چھ بجے آپ چھ بجے لگا لیں چھ بجے آپ یہ پانی ان کو دے لیں تقریباً پانچ سی سی یہ پانی اور پانچ سی سی سادھا پانی یہ پانی دے کے آپ ان کو چھوڑ دیں اور اڑانا آپ نے دس بجے دس بجے آپ کھوٹر اڑائیں ایک دن دو دن تین دن تین دن آپ ایسا کریں آپ دیکھیں آپ کے کھوٹروں میں فرق محسوس ہوا ہے یا نہیں اگر تو تھنڈا کرنے سے آپ کے کھوٹر زیادہ اچھی پرواز دینے لگے ہیں خوش ہو کر اڑتے ہیں آسمان میں جانا شروع ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب کھوٹر آپ کے جلے ہو گئے تھے ویسے آپ اس کے سینے کی ہڈی بھی چیک کر سکتے ہیں اگر وہ وہاں سے کالی نہیں ہوئی اور مطلب کالی ہو گئی ہے یا گہری نیلی ہو گئی ہے تو تب بھی یہ بھی نشانی ہوتی کہ کھوٹر جل گیا ہے اور جب اس کے سینے کا خال کا اور گوشت کا رنگ گہرا سرک ہو گیا ہے اور گلابی ہو گیا ہے یا سرک ہو گیا ہے تو پھر اس کا مطلب وہ جلا نہیں ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کر دیکھ لیں اور جس وقت آپ دو تین دن یہ پانی دے دیں کھوٹر آپ کے پریش ہو گئے ہیں اچھا اڑے ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب آپ نے کھوٹر کو گرم کرنا ہے گرم کرنا ہے آپ نے شام کے وقت یعنی جس دن اڑ کے آ گئے ہیں اس دن آپ نے شام کو گرم کرنا ہے کوئی بھی گرم پانی جو آپ کہہ رہے ہیں میرا بھی دیکھا تھا آپ نے لیکن کم مقدار میں لگانا ہے یعنی گرم پانی بنا کے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ تین سی سی پانی گرم اور سات سی سی سادہ پانی یہ کھوٹروں کو دے دینا ہے شام کو تقریباً مغرب کے وقت اور دوسرے دن آپ نے پھر کھوٹروں کو اڑانا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کھوٹر آسمان جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں کھوٹر کھل جاتے ہیں اور آسمان چلے جاتے ہیں اگر ان میں آسمان جانے کی صلاحیت ہے تو اور اگر کھوٹر ہی آپ کے لوف لائر ہیں آسمان نہیں جانے والے یا لوف لائر کے کراوس ہیں تو پھر مشکل ہو جائے گا ادروائز کھوٹر اس طریقے سے آسمان چلے جائیں گے لینجن آپ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بھی آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنانی چاہیے بہت لمبی نہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بات کرتے ہیں اللہ حافظ